السلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ہم اس وقت موجود ہیں فیض آباد کے ایٹی پر فیصل مورس کے سٹاپ پر یہاں سے ہم جا رہے ہیں جی مری اور گلیات کا ہمارا تین دن کا ٹرپ ہے جتنا بھی ایکسپینس ہوگا ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اس میں کونکر آتے رہیں گے اس وقت ہم نے دو ٹکٹس دی ہیں تیرہ سوڑ پر کی اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں مری مری میں ہم تین دن رکیں گے اور مری سے ہی ہم موگ آن کریں گے ایٹی پیہ اور نتیہ گیے ایٹی مومنٹ تھرٹین ہنٹریڈ میری کیا کتنس کو اپاونٹنگ میں دیبٹ ہوگے کریٹو کے دیبٹ ہوگا ہے جناب علی یہ والی جائے گی ہے یہ مری کونسی جا رہی ہے یہ ہے سر یہ ہے کہ ٹکٹس ہی سیکھیں دو بجے والا ٹائم میں لہا ہاں دو بجے والا ٹائم میں تیرہ چوتھر نمبر ہے جی تیرہ چوتھر نمبر ہے لاشت چھوالی موسیقی اوکی جی تو یہ تھا فرس رموورز کا سٹاپ اور یہاں سے ہم ہاں ہم ہم ہمیں جا رہے ہیں اس ٹیکسی میں ہم ہوتل پہ پہنچ گئے ہیں اس ٹیکسی میں اور بس ہم چلتے ہیں باقی عوال آپ کو بتاتا ہوں جو فیسر مورز کا سٹاپ ہے یہاں سے زیادہ دور ہے نہیں صرف چھے سو پچاس میٹرز کی دوری پہ ہے بس طورا سائی داؤن سلو پہتا ہے اور یہ جو بندہ جا رہا ہے اس طرح ہم سے اٹھائی سو روپیس چیز کریں جب وہاں پر ہم شروع میں تھے تو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہوتل کس طرف سے ہے کیا ہے گوگل میپس پہ بھی صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا بچے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا قریب ہوگا اور اس کے ڈھائی سو روپیس پہ نا وہ پارکین کرنے کے بعد ہم سے چارج کر جائیں گے اینیویس کوئی مستہ نہیں پھر بھائی بھالا ڈیالوگ بڑے بڑے دیشوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں سوال اکرم سوال اکرم سوال اکرم اگر مل رہی ہو مری میں تو یقین کریں کہ یہ بہت ریزنیبل ڈیال ہے بہت زیادہ ریزنیبل ڈیال ہے تو ٹو نائٹس ہمارا یہاں پر سٹے ہے اور ہم یہاں پر انچوائے کریں گے اب ہم یہ ہے کہ انپیک کر کے تمام چیزوں کو اور پھر ہم نکلتے ہیں مال روڈ کی طرف راستہ اب ہم نے دیکھ لیا ہے فیصل مورز کے سٹاپ کا بھی کتنا ہے تو ہم ایزیل انشاءاللہ بائی فوٹ ہم ٹیبل کریں گے اور ٹیکسی کے اخراجات بچائیں گے اب ٹیکسی والے نے ہم سے لے گا ڈھائی سو تو سمجھ دیں کہ ڈھائی سو روپے ہمارے ہو گئے کیا کہیں گے اس کو ڈیبٹ ہاں ڈھائی سو روپے وہ ہمارے ڈیبٹ ہو گئے دو رات کا ہمارا یہاں سٹے ہے چوبیسو پر نائٹ ہے ڈھائی سو روپے یہ ہمارا ہو جائے گا تو یہ سب ہمارا ایڈ ہو رہا ہے ڈیبٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ایڈی اینڈ آف دی ایڈ 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 آف دی پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا ٹوٹل ایکسپینس اس ٹور پہ کتنا ہے ساتھ رہی گا جی دوستو اب ہم نکل آئے ہیں اپنے ہوٹل سے اور ہم جا رہے ہیں مال روڈ اور اب ہم ٹائم میں سپینٹ کریں گے مال روڈ با جا کے کھانا شانا کھائیں گے اور بس پہنیاں واڑیاں چڑنی ہیں تو بھی جا کے وہاں تک پہنچیں گے یہ تھوڑا سا آف تا وی ہے یہ ہوتل شاید اسی لئے مناسب ریٹس پہ اور ہے بھی اچھا نو ڈاؤٹ پس ایک چیز یہ ہے کہ پانی اس میں جو گرم آئے گا نا وہ صبح سات سے گیارہ تک آئے گا نہانے کی ہمیں عادت ہے روز صبح تو یہ ہمارے لئے بس صبح میں گرم پانی ضرور آئے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے باقی تو ہم صحیح ہیں ٹھیک ہے اچھا جی گوگل میپس کو فالو کر رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے کوئی شورٹ کٹ ہے مال روڈ جانے کا اور کوئی دیچ میں سے سڑھی آتی ہیں ڈاو اڈے کے پاس اور اس میں ابھی شو ہو رہا ہے کوئی 1.4 کلومیٹر سے کہہ رہا ہوں یار مشتبہ یہاں تو ہمارا سٹنہ بن جائے گا ہاں یہاں چڑھائی چڑھ سڑکے ہمیں عادت نہیں ہے یا کراچی وانو کچھتا ہمیں تو ویسے ہی ہے کہ شاپنگ سینٹر اگر سو اگرس پہ ہوتا ہے تو بیلگم کہتے ہیں نئی دکان کے اندر میں جا کے گاڑی پرک کرنا ہو تو ہمیں تو وہاں کی عادت نہیں ہے یہاں کی وانو کنگ کی تھوڑی اور وہ بھی چڑھائیوں پہ ہے اگرس جی تو ہم واپس اپنے موبائل کی کیمرہ پہ آگئے ہیں اور اب یہ سینیاں ہیں جو ہمیں چڑھتے ہوئے مال روڈ جانے ہیں یہ بیلکل سیم ایگزیکلی ویسے ہی جیسے کہ جو ویل میپس دکھا رہا تھا کوئی اور شوٹکٹ نہیں تھا یہ ہی تھا راستہ تو ہم تقریبا ہمارے ہوتل سے کوئی ڈیڑھ کلومیٹر 1 کلومیٹر & 400 میٹرز دوسے مال روڈ فائنلی آفر ایلیویشن آف 111 میٹرز ہوتل ویسے دوسے مال روڈ جی تو یہ ہو گیا ہمارا کھانا اور ٹائم کتنا اور ہے ساڑھے پانچ بیز ہیں 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 لیکن ٹیل رات والی تقریبا ہاتھ شروع ہو گئی ہے ابھی شام کا تو ہمارا یہ کھانا ہے رات میں دیکھیں گے اگر بلک لگے گی تو کھائیں گے کچھ انکہ بلکہ سائیں گے اور یہ ہمارے اس کے پیسے ہو گئے جی تقریبا 1450 چودہ سو پچاس روڈ ڈیوٹ ٹھیک ہے اوکے جی تو کی ایف سی سے ہم نکل آئے ہیں اور ہمیں واک کریں گے تھوڑی سی مار روڈ پر تھوڑی سی نہیں ہم کمر سمیہا پر گھنٹہ اور ہر تو ہوتا سپینڈ کریں گے مار روڈ کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی یہ ہے ہوتل میجسٹک ایک بہت ہی پرانی بہت ہی یعنی کہ میں کبھی بچپن میں جب آیا تھا یہاں پر مری میں اس کے بعد بھی آتا رہا ہوں لیکن جب بچپن میں تھا تب سے یہ ہوتل ہے یعنی کہ اٹلیسٹ میں آپ کو بتاؤں 기가 کے بعد بہت فرائیچ ایک سرننان اور یہ کافی پرانی اور پرانی سی ہوتل ہیں میں کام آؤ ایے پیار پرانی سی ہوتل میں سانٹ کیا جائے پہلے کئی ایف سی یہاں ہوتا تھا یہ فرائیچ ایک سرننرم یہاں پر رہا کرتا تھا پہلے فرائیچ ایک سرننرم کی ایف سی کی لوکیشن چینج جا گئی گیا کی ایف سی کی لوکیشن چینج جا گیا اچھا یہ ہے یہ خود رناؤنڈ عثمانی ریسٹرنٹ اسمانیہ ریسٹرنٹ یہاں کا کافی قرآن ریسٹرنٹ ہے کراچی میں بیسکی برانچ ہے اور یہاں پر یہ بڑا اچھا کھانا آفر کرتے ہیں اچھا کافی ہم چینے ہیں اور ہم نے کھانا وغیرہ کھا لیا ہے تو ہمیں ابھی سردی زیادہ لگ نہیں رہی یہاں پر جب آئے تھے اس وقت سردی بہت ہاں ابھی ہمیں ہاں ملہب ایس اچھے یوں لگ رہا ہے جیسے کراچی میں جنوری کی کوئی سرد تو اس وقت ہمیں ایسا فی ہوئی تو ہمارے لئے تو اس وقت کافی کمفرٹیبل ہے یہاں ون ڈالر شاک دھائی سو روپے میں ون ڈالر ڈالر بھی چڑ گیا خائی چینج کرو اس کو بورٹ کو اٹھائی سو نہیں ہے اچھا جی کشمیر میں کشمیر میں تو نہیں ہے لیکن یہاں کشمیری چاہ ملتی ہے بڑی اچھی اور یہ نیا فیشن مند دیکھا ہے مٹھیوں میں ملنے والا مٹھیے والی جو چاہ ہے کشمیری دو سو کا کپ تو ہم ابھی فلال ایک ہی کپ لیں گے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹیسٹ کیسا لگتا ہے اور یہ ہمارے جو مختبہ ساہر ہیں ان کو بڑی پسند ہے کشمیری چاہ ہے تو خاص کا مکن نہیں ہے شن رہی ہے واہ واہ دیکھو کیسے اگل رہی ہے میدہ غصے کی طرح اور اسی طریقے سے بڑھ رہی جائے جی باس چینی مل رہی ہے اس میں اوہ 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 دائی فوٹس دائی فوٹس دائی فوٹس دائی فوٹس بہت مشتبہ بہت دیا سے اٹھانے حسوس مستبہ نہیں پہلے مشتبہ ہی پیے گا پھر میں بھی بھی گئے اس میں کجھو انسو کٹنا ہے بیٹ کی پیئی گئی یہ پہلے تمہیں یہ مجھے بوتل دیرے دیں اور پھر دیں چھوڑ دیں اب تم پیوں پیے دیکھو کیسے اللہ اکبر ہاں ہاں اس کیسے یا لگتا ہے مجھے بھی پینی پڑے گی لاؤزا ایک آس سپ میں بھی لے کر دیکھوں واہ واہ بہت بہت واہ ریلی وانڈرفور آسم اچھا جی اب ہم واپسی کا سفر سٹارٹ کرتے ہیں گوگل بیپس ہم نے آن کر لیا ہے جنگل کے راستوں سے رہا کے اندھیروں سے ہوتے ہوئی ایک اور نئے ایڈیوینٹر ہمارا ہوگا موسیقی 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 آئین موسیقی 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 اور جو پائپلین ٹریک ہے وہاں ہم نے ٹریکنگ کرنی آج اس وقت ابھی ہم مری میں ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں جو ان کا بس اٹھا ہے وہاں وہاں سے ہم لوکل ٹرانسپورٹ لیں گے اور ہم آئیو بھی آت رہیں گے چلتے ہیں سلام دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہاں سے لوکل ٹرانسپورٹ لیں گے اور اس کے بعد ہم آئیو بھی آ جائیں گے اور آئیو بھی آ سے پھر نتیہ گلی تو یہ ہم نے صاحب کے ساتھ ڈرائیو کی ہے ہم tentiyor گلی سے یہ ہم پھر نگے آئیو بھی آ سے گ آ جائیں گے نکل ہم آگے چاکر لگائیں گے آناتھی آگلی آنٹھان ہےگلی اور آنڈائن کھ گہی تو دوستو دوستو پھر ذرہت ساتھ یہ دور پہاڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کشمیر کے پہاڑ یہ ہے یہ ہے یہاں کی فری انٹرٹینمنٹ بندر کیا ہوا ہاں یہ ہر کے لئے بلا رہے ہیں ہاں 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 بولا اچھا اچھا یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ دیکھو اچھا اچھا آجاو 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 کیا ہے یہ آجاو 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 سو پرنس وی آفانلی ہےر اچھا نتیہ گلی نتیہ گلی سے یہ پروگرام اب یہ بنایا ہے کہ یہ نتیہ گلی نتیہ گلی سے ہم بازار بغیر سے ہوتے ہوئے پر ہم جائیں گے ڈاؤنگا گلی ڈاؤنگا گلی سے جو پائپلین ٹریک نکلے گا تو اس پر ہم ٹریکنگ کرتے ہوئے اور پھر یو بیا والی سائیڈ ہے وہاں نکلے گا تو ابھی نتیہ گلی آئے ہیں اب نتیہ گلی میں یہ میرے لیفٹ سائٹ پر چرچ ہے سنٹ میتھیوز چرچ ون افتر اوڈیس چرچس ان پاکستان اس ویل از گلیات تو یہ چرچ ہے جی وہ جنابِ آلی بلاخر ہمیں اجازت مل گئی اس تاریخی چرچ کو اندر سے دیکھنے کی ویسے بہت مشکل تھا الو نہیں تھا ہمیں اور یہ کرسمس ٹری بھی انہوں نے لگا رکھا ہے کیونکہ ڈسمبر کی آمد آمد ہے اور یہ ایک خوبصورت چرچ ہے فرس ٹائم میں نے کسی چرچ کو اندر سے دیکھا ہے نہیں فرس ٹائم نہیں سیکنڈ ٹائم چرچ آف پیسلی کا بھی میں نے دیکھا تھا پیریس میں اور اس دفعہ پاکستان میں کم از کم یہ پہلا چرچ ہے جو میں کام کرتا ہے گائیس جسٹ ہم ان لکک اٹس ویو پہاڑ کے پیچے پہاڑ پہاڑ کے پیچے پہاڑ آخری پہاڑ پہرف یہ سو بیٹفور یہ ہے جی نتھیاگلی کا بازار یہ سارا بازار ہے نتھیاگلی کا دیکھ لیں یہاں سے چیزیں ویزیں بارگیننگ سکلز آپ کے بڑے ٹیسٹ کی جاتے ہیں اور یہاں سے چیزیں خریدی جاتے ہیں اب اگر میں یہ بیگم ہوتی نا تو وہ ایک دکان میں کوئی بیس میٹ لگاتی ہم نے تو تین میٹ میں بازاری پرس کر لیا تھا گائیس اس اس ڈونگا گلی ڈونگا گلی پہنچ گئے ہیں یہاں سے ہم جا رہے ہیں پائپ لائن ٹریک کی طرف پائپ لائن ٹریک کی ٹکٹ ہے وہ اب ہم لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نکلیں گے ایوبیا والی سائٹ پہ ایوبیا پہ نکل کے ہم زیر وہاں پر موٹر ٹرنل کا بھی نسالہ کریں گے موٹر ٹرنل کی اسی ہے this is ایوبیا نیشنل پارک یہاں اب ہم جا رہے ہیں پائپ لائن ٹریک کی طرف بہت شکریہ دو لوگوں کی انہوں نے فورٹی چارج کر دی ہیں اکھے جی so this is the pipeline track the major traction of ایوبیا and the major traction of غلیات just as well اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایش کا بندہ یہاں پر ٹریکنگ کر رہا ہے کیونکہ بلکل smooth ہے leveled ہے کوئی اس کے اوپر آپ نے ہائیکنگ نے کرنی کوئی چڑھائی نہیں ہے you know nothing just a street path اچھے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو خاص کر دکھاؤں why this is called pipeline track because of this pipeline throughout the way آپ کو راستے میں یہ بیچوئی اس کے traces ملیں گے oh oh wow wow یہ views دیکھو یہ دیکھو یہ 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 دیکھو یہ 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 ہوئی تھی 2020 اور یہ تینل 130 سال پرانی ہے 18 نائنٹی ون میں یہ بنائی گئی تھی تو پروائید پانی کے لیے یہ چینل اس سے لنکت ہے 130 سال اس کو ہو چکے 2020 میں یہاں پر پلانٹیشن کے لیے یہاں کا جو فرسٹری کے دپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ جگہ ڈسکور کی تھی بیلکل یہاں کچھرے میں یہ کیوئی تھی یہاں نیچے اگر آپ دیکھیں یہاں وہی جو پائپلائنز پورے ٹریک پر چل رہی تھی وہی یہاں سے گزر رہی ہیں نیچے سے یہاں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں دیکھیں یہ وہی پائپلائن 1891 یہ سامنے مین روڈ ہے یہاں پر گاڑی ہماری پاک دے اس کے ٹیکسی دائیبر کی پس اب گاڑی میں بیٹھیں گے اور ماری کے لئے نکھلیں گے ماری کے لئے نکھلیں گے جی جناب ماری واپس جاتے ہوئے یہ ہماری ڈرائیور نے یہاں پر رکھا ہے یہ کشمیر ویو پوائنٹ پیچھے بلکل پہاڑیاں ہیں جو پہاڑ ہیں اس کے ہمالین رینج کے یہ وہ ہیں جو آزاد کشمیر میں نکلتے ہیں اس کے constante ماری پہنچنے کے بعد ہم نے �یدھا رکھ کیا مال روڈ کے اوپر ، ہم نے ڈھاوے پر سے چپڑی گباب کھائی یہ کھانے کے بعد یہ کھانے کے بعد مال روڈ tenha اپنے چھے ہیں تو ابھی آپ بھیو اگر دیکھیں دیکھنا تو اب تلے چاہ رہے ہیں تو کوئی آئس کریم دکھائیے تو زیادہ آئس کریم دیکھ لیتے ہیں پیچھے سے پتا کیا تو چوکلیت فیور تو اس کے باس مجھے پسند نہیں ہے ابھی دوسرہ دیکھتے ہیں اچھی ہے اچھی ہے اچھی ہے اچھی ہے اچھی ہے میں بھی اپنے کیلے لے جاتا ہوں اچھی اچھی مور کر دیں گی اچھی ہے مجھے ہاں بچھا ہاں یہ چاہ دکھا آپ کی نہیں ہے ہاں ہاں بارس تیر ہوئی اچھے دون منہ ٹھٹو مگر ہوتے ہیں تو جناب علی پناہ لے لی ہے ہم نے کی افسی میں بارش اور سردی سے کیونکہ ہمیں ٹائم سپینٹ کرنا ہے ترہا ہمار روٹ پر بار روٹ پر مجھب کرنی سکتے ہیں یہ سب یہ سپائیس ہیں ہمارا چیک آٹ ہمیں ہوتل سے کر لیا ہے شام چار بجے کی ہماری فیصل موورز سے ساواد باپسی ہے اور چیک آٹ ٹائم یہاں تھا بارہ بجے اور یقین کریں کہ بارہ بجے ہم اٹھیں کوئی ایک سوا ایک ہم نے یہاں سے چیک آٹ کیا اس ہوتل سے اور انہوں نے کڑسی ہے کہ انہوں نے کچھ میں نہیں کہا ہمارے پاس ابھی چار گھنٹے تھے تین گھنٹے تھے تو انہوں نے کہا سر آپ اپنے بیکس اپنے روم میں ہی رکھیں چاہ بھی بھی ساتھ لے جائیں اور جب آپ ناپس آئیں گے تو آپ اپنا سامان لے جائے گا یعنی کہ بہت ہی دبادست کرٹیس سٹاف بہت اچھا تھا بے شک یہ ہے اس میں کہ اس وقت لوگ سیزن چل رہا ہے اور رش کم ہے لیکن اس چل کہ مری میں آپ کو اتنے کرٹیس لوگ اگر مل جاتے ہیں تو بہت ہی آپ لکھی لکھی ہے تو چلیں اب ہم ہمارے بس ٹائم ہے سپرزہ تو مارل روڈ کا ذریعہ شکر بکر لگا کے تو جب وقت ہوگا واپسی کا تو سامان لے کے ہم نکل جائیں گے مارل روڈ پر پہنچ گئے ہیں ہم آج بڑا سنی ویدر ہے اور تھنڈک کم ہے اب ہم یہاں کی اپسی میں کھانا والا رکھائیں گے اور اس کے بعد چار بجے جبکہ ہماری واپسی ہے تو تین سوہ تین بجے ہم واپس نکل جائیں گے ہمارل روڈ پر پہنچ گئے ہیں سوہ تینڈک کم ہے ہمارل روڈ پہنچ گئے ہیں جہاں شاپس وغیرہ سب ختم ہوتی ہیں تو یہ راستہ بھی مال روڈی ہے یہ چل رہا ہے اور یہاں یہ ایک بہت خوبصورت کافی شاپ آتا ہے چکا چینو اس کا دیکھیں ارکیٹیکچر کتنا خوبصورت ہے شیشی کا انہوں نے بنایا ہوا ہے کافی ہاؤس اور تھوڑا سا ہی بھی ایلیویٹڈ تو یہاں سے جو ویوز ہیں آئی تینک کہ بہت اچھے آتے ہوں گے اگر مزید کوئی اور ایڈیشن ہوگی تو بتاؤں گا لے آئی تینک کہ لاسٹ جو ہمارا لگا ہے نا وہ یہ کی ایف سی میں ہم نے کھانا کھایا تھا گیارہ سو کا تو ڈیٹ واسٹ ٹوڑیٹڈ تو یہ تھا ہمارا ٹوٹل ایکسپنس آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا ہمارے ساتھ تو دوستو یہ ہے فیصل موورز کا بسنس ٹاپ مری میں اور یہاں سے ہمیں گاڑی ملے گی اور انشاءاللہ ہم اب واپس جائیں گے اسلام آباد کے فیضہ آباد اٹے پہ تو جناب علی جا رہے ہیں ہم مری سے اسلام آباد فیضہ آباد کے اٹے پہ اور انتخاب یہ ہے ہم نے چھوز کی ہے فیصل موورز کی سروس شام کے چار بجے اس کا ڈپارچر ہے یہاں سے اور اس کے بعد پھر یہ چلے گی اس وقت چار بجنے والے ہیں لیکن ہمارے علاوہ یعنی میرے اور میرے بیٹے کے علاوہ یہاں پر کوئی اور پیسنجر نہیں ہے اس وقت تک تو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے لیکن بڑی بات ہے کہ باوجود اس کے فیصل موورز اپنی بس چلا رہی ہے اور جب بس کے انٹیوئر کی میں بات کر رہا ہوں تو پہلے بھی دکھا چکا ہوں کہ صاف ستری بس ہے یہ اوپر اس کے ہیٹ ریکس ہیں یہاں پر ہم اپنے بیگس بہت سانی رکھ سکتے ہیں اور نیچے ہمارا یہ جو بیگ ہے ہمارا یہ ہم نے نیچے ٹرنک میں رکھوانا ہے تو ڈرائیور صاحب آپ جب آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے کھولیں گے تو پھر یہ ہمارا بیگ اس میں لکھا جائے گا بس کا ڈیشپورٹ دیکھیں جی آٹومیٹک بس ہے یہ اچھے جناب فیصل موورز کا یہ ٹکٹ ہے پر ہیڈ مری سے فیضاباد کے ایڈے یعنی اسلام آباد تک کا اس کا فیر ہے ساڑھے چھے سوڑ پر ہیڈ ہم دو بندے ہیں تو ہم دو بندوں کا ہو گیا کتاں تیرہ سو تو جناب علی صرف تیرہ سو روپے میں ہم نے فیصل موورز کی پوری بس بھکا گیا موسیقی